واہ کچھ کا خالصہ واہ کچھ کی فتح بھارت میں بہت سارے توہار آتے ہیں انہیں میں سے ایک ہے خولی کا توہار رنگوں کا توہار ہندو اسے خولی کے نام سے مناتے ہیں اور سکھ خولا محلہ خولا محلہ خولی کے دوسرے دن منایا جاتا ہے لیکن دونوں میں کافی انتر ہیں پر آج میں اتحاس کی بات یا پھر خولا محلہ کی بات کرنے نہیں بلکہ گربانی میں جو شبت آیا ہے جسے اکثر راگے زنگھ خولی کے دن کہاتے ہیں خولی کینی سنت سیو اس شبت کی ہم مل جل کر ویچار کریں گے اس شبت میں گروہ صاحب نے ہمیں کیا اپدیش دیا ہے اس کے بارے میں جانے گے تو شبت کا سرلیک ہے بسند محلہ پنچوان کار پہلا دوتو کے بسند بھاو جی شبت راگ بسند میں ہے محلہ پنچوان یعنی جی پانچوی چوتی شریف گروہ ارچن صاحب جی کا شبت ہے گھر پہلا بھاو راگے سنگھ جب شبت گائن کرے تو اسے بسند راگ کے پہلے گھر میں گائن کرے اور دوتو کے کا بھاو ہے یہ شبت دو دو پنکتی والا ہے لیکن سنگھ جی جب آپ شبت دیکھیں گے تو ایک بند میں چار چار پنکتیاں ہیں تو یہاں پر دو پنکتوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑنا ہے تا جو ہر بند کی دو پنکتیاں بھاو دوتو کے بن سکے اور ہمیں شبت کی اچھی طرح سے سمجھ آسکے تو اس کے بعد آتا ہے اکوانکار ستکر پرسات سنگھ جی جب کوئی نیاب پرکرن شروع ہوتا ہے تو چھوٹا مول منتر لکھا جاتا ہے ایک اوانکار بھاو پرماتما ایک ہے ستگر پرسات اسے گرو کی کرپا سے پائے جاتا ہے اب ہم شبت کی پہلی بند میں ہیں جس میں گرو سیاب فرماتے ہیں کہ گرو سیو کر نمزکار ارثات میں گرو کی آگے شیش چکاتا ہوں گرو کی سیو کرتا ہوں کس لیے اس کے بارے میں آگے گرو سیاب سمجھاتے ہیں کہ آج ہمارے منگل چار کیونکہ آج میرے من میں میرے ریدہ میں آنند آ گیا ہے میرے من میں توہار جیسا ماحول ہے خوشی ہے آنند ہے اور چھوٹا موٹا آنند نہیں مہا آنند جس کے بارے میں آگے گرو سیب فرماتے ہیں کہ آج ہمارے مہا آنند گرو سیب اس آنند کو بڑے ہی خوش ہوتے ہوئے پرسن ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں مہا آنند ہے بڑا اُتصف ہے کہاں آنند ہے من میں ہمارے بھی تھر اور یہ مہا اُتصف جیسا ماحول یہ مہا آنند من میں کیوں ہے اب اس کے بارے میں گرو سیب فرماتے ہیں کہ چنت لتھی پیٹے گوویند اس پنکتے میں گرو سیب نے جواب دیا کہ میرے من میں مہا آنند اس لیے ہے کیونکہ میرے من کی سب ہی چنتائیں دور ہو گئی ہیں من کی ساری دوودائیں وکار گرو کی سیوا سے گرو کی وانی سے دور ہو گئی ہیں اور اُتصف آنند اس لیے ہے کیونکہ اب گوویند مل گیا ہے پرماتما مجھے مل گیا ہے سنگر جی جسے رب کا ملاب ہو جائے سچ مجھ اس کے لیے تو مہا آنند ہے اس کا جیون کسی اُتصف سے کم نہیں گرو سہا فرماتے ہیں کہ آج ہمارے گرہ بسند بھاو آج ہمارے گرہ میں ہمارے گھر میں اردہ گھر میں من میں بسند ہے یہ ایسی بسند نہیں جو دو مہینے میں چلی جائے نہیں یہ تو ایسی بسند ہے ایسی خوشی ہے آنند ہے جو اب کبھی نہ جائے گا کیونکہ اب من میں پرماتما جو ہے مہا آنند جو ہے اور کیسے ایسے پراب کیا ایک پر پھر گرو سہا فرماتے ہیں کہ گونہ گائے پراب تو میں بیانت رہا بھاو جب سے میں نے گرو کی کرپا سے گرو کے اپدیشوں دوارہ پرمو کے گن گانے شروع کیے ان گنوں کو جینا شروع کیا سمجھنا شروع کیا اسے محسوس کرنا شروع کیا تب سے اے میرے مالک پربو تو میرے من میں بس کیا جسے میں کہیں دور سمجھتا تھا اسے بھیتر ہی خود میں ہی دیکھ لیا اب مجھے آنند ہے ایسا آنند جیسا لوگ خولی میں بناتے ہیں گرو سے فرماتے ہیں کہ آج ہمارے بنے فاگ فاگ کا بھاو ہے فاگن ارثات آج چاہے کوئی بھی تاریخ مہینہ ہے لیکن من میں تو فاگن جیسا ماحول ہے کیوں کیونکہ اس مہینے میں خولی منائے جاتی ہیں اور میرے من میں تو اب ہر پل ہی فاگن ہے اس لئے ہر پل ہی میرے من میں خولی ہے کیونکہ اب میں پرماتما کے پریم مالے رنگ میں رنگ کیا ہوں ایک ایسا رنگ جو کبھی نہیں اترتا گرو سے فرماتے ہیں کہ پرب سنگی مل کھلنلا بھاو یہ خولی کیول میں نہیں بھلکہ وہ سبھی جن پرماتما کے سنگ کھیل رہے ہیں جنہوں نے اسے اپنے من میں پا لیا ہے ویسط سنگی رب کی پیارے ہر دن ہی ہولی میں ہیں کیونکہ ان کے من پر ہمیشہ اس کا رنگ چڑھا رہتا ہے پریم کا رنگ بشوانس کا رنگ رضا کا رنگ ایسا رنگ جو اترتا نہیں اور اب گرو سے اب ایک اور بات بتاتے ہیں کہ ہم نے ہولی کیسی منائی اس کے بارے میں آگے والی پنگتی میں فرماتے ہیں کہ ہولی کینی سنت سیو کینی کا بھاو ہے کی یا کرنا ارتھات میں نے ہولی کی یا کھیلے یا منائی کیسے سنت سیو سنت کی سیوہ کر کے سنت ہے ہمارے لیے ہمارے گرو گرو کی وانی شریع گرو کرنسیب جی اور ان کی سیوہ کیا ہے جیسے کہ گرو وانی میں بہت بارہ ہے کہ گرو کی سیوہ شبد ویچار گرو کی سیوہ ہے اس کی شبد کی ویچار کرنا اسے سمجھنا گرو نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا اور گرو کی ابدیشوں پر جینا ہی میرے لیے ہولی ہے میں گرو کی ابدیشوں کا رنگ اپنے من پر لگاتا ہوں اور ایسی ہولی کھیلنے سے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں گرو سب آگے فرماتے ہیں کہ رنگ لگا ات لال دے ارتھات گرو کی سیوہ کرنے سے گرو کی بدیشوں کو من پر لگانے سے رنگ لگ جاتا ہے کہاں من پر کس کا رنگ پرماتما کا سنگجی رنگ کا ایک ارت پریم بھی ہوتا ہے بھاو کے جب گرو کی شکشاہوں کو جانا تو من میں رنگ لگ گیا اور ات لال بھاو بہت پکا رنگ نا ات رنگ لال رنگ اس کے پریم کا رنگ لگ گیا کس کے پریم کا دیو بھاو پرماتما کا رنگ سنگجی لوگ تو ہولی کھیلتے ہیں اور دوسرے دن ان کا رنگ اترتا ہے لیکن جب گرو کی ابدیش دوارہ من پر پر پرماتما کا رنگ چڑھتا ہے تو ساری عمر نہیں اترتا کیونکہ رنگ بڑا ہی پکا اور گہرہ ہوتا ہے اب اس رنگ سے اس پریم سے ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں آگے والی پنکتی میں فرماتے ہیں کہ مان تان مولیو ات انو مولیو کا بھاو ہے کھل جانا جیسے فول کھلتے ہیں ایسے ہی من اور تن دونوں کھل جاتے ہیں آتم ایک آنند سے بھر جاتے ہیں اور ات انو انو کا بھاو ہے سندر اب من جو پہلے بڑا ہی بد سورت اور وکاروں کے کارن کروپ تھا اب وہ سندر ہو گیا ہے برائی سے مکت ہو گیا ہے یہ فول کی طرح کھل گیا ہے جس کی سگندی اب ہر طرف فیل ہے اور جب من تن ایسے کھل جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آگے والی پنگتی میں فرماتے ہے کہ جب من تن کھل جائے تو من پر دھوپ شام کا اثر نہیں ہوتا بھاو سکھ ہو یا دکھ اسے کوئی چندہ نہیں کیونکہ من پرماتمہ سے کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے اس کی رضا میں چلنا بہت اچھا لگتا ہے میں تو اب اس کے باغ کے فول کی طرح ہوں تیز آندھی آئے یا بارش تپتی دھوپ ہو یا شام کی تھنڈی ہوا مجھے تو اب کھلے ہی رہنا ہے خوش رہنا ہے آنند میں رہنا ہے اس کے حکم میں رہنا ہے اور یہ بسند جو من میں آئی ہے یہ کوئی ایک دو مہینے والی نہیں گریس صاحب فرماتے ہے کہ سگلی روتی حریہ خوئی ارثات یہ بسند تو بارہ مہینے رہنے والی بسند ہے یہ تو ہر ریتو میں رہنے والی بسند ہے من کا مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے اور یہ سب کس کی وجہ سے سمب ہوا اس کے بارے میں گروہ صاحب ایک پر فرماتے ہیں کہ سد بسند گروہ ملے دیو ارثات یہ جو صدا رہنے والی من میں بسند بنی ہے یہ گروہ سے مل کر بنی ہے جب سے گروہ ملا ہے گروہ کی وانی نے گروہ کے ابدیشوں نے میرے من کے ویرانے کو سندر بھاگ میں بدل دیا اور ایسا بھاگ جہاں پر بڑے سندر سندر پیڑ لگے ہیں اور ایسے پیڑ جسے سورک کی پیڑ بھی کہتے ہیں جیسے بیرک جمعیوں ہے پارجاد پارجاد ایک ایسی پیڑ کا نام جسے کہا جاتا ہے کہ یہ پیڑ سورک میں ہوتا ہے یہ ایک ایسا پیڑ ہے جسے جو ماں کو ملتا ہے ہر اچھا پوری ہوتی ہے تو گروہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پیڑ جو لوگ کسی دوسری جگہ پر مانتے ہیں یہ بھی من میں پیدا ہو گیا ہے اور اب میری ہر اچھا پوری ہو گیا ہے بھاو کہ جو ہر اچھا پوری کرنے والا پرمات مہیں اسی کو من میں پا لیا ہے اور سنگت جی جو جے پیڑ لگا ہے اس کے بارے میں کچھ اور بات گروہ صاحب آگے والی پنگتی میں فرماتے ہیں فول لگے فل رتن پان ارثہ دوسرے پیڑوں کو فول اور فل لگتے ہے لیکن اس پیڑ کے فل اور فول رتن جیسے ہیں قیمتی اور یہ قیمتی فل کیا ہے گن پریم کا دیا کا سمر کا ایسے فل جب سنگت جی ایسی عوستہ بنتی ہے تو پھر چیون میں کوئی لال ہمیں دکھی نہیں کر پاتا کیونکہ ہمارے پاس سنتوش ہے کوئی نندہ کرنے والا یا نفرت کرنے والا ہم پر خاوی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس نیر ویر 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 ایسی ہی انیک ویر فل ہمارے پاس گنوں کے روح میں ہوتے ہیں گائے اردھات گرو کے دوارہ ہری پرمیشور کے گن گا گا کر ان گنوں کے من میں بسا کر من ترپت رہتا ہے بھاب من سنتوش رہتا ہے اب اسے کوئی لالج کوئی نفرت کوئی مشکل دوا نہیں سکتی کیونکہ یہ اس پرماتما کے رنگ میں رنگ چکا ہے تو آخری مطر سدھا آنند میں رہنے کے لیے سدھا پرماتما کے پرم میں رنگ رہنے کے لیے اچھے گنوں جیسے فل کو من میں پانے کے لیے اس پرماتما کے گن گاتے رہو اسے یاد کرتے رہو اس کا سمرن کرتے رہو اس ایک سے جڑے رہو تو سنگا جی یہ اے من تو پرماتما کے گنوں دوارہ من میں بسند پیدا کر ایسی بسند جو سدھا بنے رہے ایسا آنند جو ہر مہینے سال سارے عمر ساتھ رہے جب سنگا جی ہماری ایسی عوستہ بندی ہے جس سے ہم گروبانی دوارہ پرماتما کو ہر طرف محسوس کر پاتے جب من میں رب کے پریم کا رنگ لگ جاتا ہے تو ایسی خوشیاں ہمارے اندر ہر پل رہتی ہیں ساری زندگی بنی رہتی ہے یہ انان یہ بسان ساری عمر ہمارے اندر بنا رہتا ہے جب من رب سے جورتا ہے دھنیو ویڈیو بناتے ہوئی تمام گلتیوں کی میں شما چاہتا ہوں اور دھنیو کرتا ہوں شریف گرو کران سیاب جی مہار جی کا اتنے پیارے شبت کے درشن کروانے کے لیے اور آپ سبھی کبھی دھنیو دھنیو ویچار کو سننے کے لیے واہی گرچی کا خالصہ واہی گرچی کی فتح